بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ کو ویلکم کہتی ہوں میرے چینل ٹیجنگ اور موٹیویشنل سسٹرم با علشمہ مطین میں اور میں ہوں علشمہ مطین اور آج جس ٹپک پر بات ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ہمارا تاجر ہمارا ہیرو جی ہمارے ملک کو ضرورت ہے نئی ہیروز کی جو ہیں ہمارے بزنسمنز جب دوسرے ممالک میں سٹیف چوفز اور بل گیٹس بزنسمن ہوتے ہوئے بھی ان کے ہیروز بن سکتے ہیں تو ہمارے بزنسمنز ہمارے ہیروز کیوں نہیں بن سکتے اور جب میں اپنے بزنسمنز کو دیکھتی ہوں تو ہمارے طبقے میں ان کو کئی پر بھی شامل نہیں کیا جاتا کئی پر بھی ایڈ نہیں کیا جاتا لیکن جب میں ان کا رول دیکھتی ہوں کہ وہ پاکستان کی قوم کی ترقی میں کیا رول پلے کر رہے ہیں تو میں حیران رہے جاتی ہوں کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں وہ ہیروز ہیں جو کہ بے روزگار لوگ کو روزگار فراہم کر رہے ہیں انہی کی وجہ سے لاکھوں لوگ کے گھر کا چولا چلتا ہے اس طوران بہت زیادہ سردیاں ہیں اور سردیوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ اسے بہت سے لوگ ہیں جو بغیر کسی بستر کے بغیر کسی تکیہ کے بھائر سو رہے ہوتے اور یہ ہی ان کا خیال کرتے ہیں اور یہ ایک ایسی ویل فیر ارگنائزیشنز بناتے ہیں جن کے ذریعے سے ان تمام گریب لوگوں کو یہ بستر فراہم کرتے ہیں جیسا کہ آج کل کوبیٹ پھیلاوا ہے کوبیٹ کے اندر راشن کا بڑا مسئلہ ہو رہا ہے تو یہی وہ ارگنائزیشنز ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو کہ اپنی ویل فیر ارگنائزیشنز کے ذریعے سے لوگ تک راشن پہنچا رہے ہیں آٹا چاول جو بھی ہے اور ایجیٹیبل جو بھی ان کی ضروریات ہے بیسک نیر سے زندگی کی وہ ان کو پہنچا رہے ہیں اس کے علاوہ یہی گورنمنٹ کو ٹیکس دیتے ہیں جسے ملک کے محصولات میں اضافہ ہوتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جو کہ ہمارے ملک کو ڈیبلپ کر رہے ہیں آگے بڑھا رہے ہیں اور انہی کی ویسے ہمارے ملک کی برامتات میں بھی اضافہ ہوتا ہے تو اب آپ خوش اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری ملک کو قوم کی ترقی میں کتنا زیادہ اہم رول پلے کر رہی ہیں سو میں کہتی ہوں کہ ضرورت اس عمر کی ہے کہ جس طرح سے دوسرے ممالک میں ان کے بزنس منز ان کے ہیرو بن سکتے ہیں تو ہمارے بزنس منز بھی ہیرو بن سکتے ہیں جب قدرتی آفات آتی ہیں جلزلے آتے ہیں سلاب آتے ہیں تو لوگ گھر تباہ ہو جاتے ہیں برباد ہو جاتے ہیں اور لوگ کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا ہے تو یہی وہ لوگ ہیں یہی وہ ہیروز ہیں جو ان کو کیمپس دیتے ہیں ان کو ایک آرزی گھر دیتے ہیں وہ آپ ان کو فوڈ پروائیڈ کرتے ہیں اور سب کچھ ان کو چاہیے ہوتا ہے وہ پروائیڈ کرتے ہیں کسی بھی ملک کو قوم کی ترقی میں بزنس من کی کارکرتکی کو تو ان کی اہمیت کو کبھی بھی نگلیکٹ نہیں کیا جاتا لیکن آج جب میں اپنے سوسائٹی کو دیکھتی ہوں تو یہاں پر بزنس من کی کوئی ویلیو نہیں ہے جبکہ وہ ہمارے لئے اتنا کچھ کر رہا ہے سو ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم اس کو انکریج کریں اس کو امپاور کریں اس کو ہر لحاظ سے سپورٹ کریں سو یہی وہ لوگ ہیں جو مسلسل کام کرتے رہتے ہیں اور اپنی ملک و قوم کی ترقی میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں ان کے پوائنٹس آف ویو لیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ وہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں اپنے ملک و قوم کی ترقی میں سو انشاءاللہ ملتے ہیں دیکس پروگرام میں ایک اپنے ہیرو سے ملیں گے اور ان سے بات کریں گے اور ان کے ویوز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو ہمارے ساتھ رہے گا میں ہوں آپ کی ہوسٹ علشپا ماتین ٹیچنگ اور موٹیویشنل سسٹم با علشپا ماتین تھانکیو